مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا کسی سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کافی سارا خون پڑا ہوا ہے اور کسی نے اس کی فیملی کو کافی بے دردی سے مار ڈالا ہے اب وہ لڑکا در کے بیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور وہاں پر ہمیں سیڈنلی کسی کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اب کوئی اس بیٹ کو بھی اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور اس لڑکے کی بھی جان لے لیتا ہے اب سین کٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کی مدر کافی پریشان تھی کیونکہ ان کے گھر کے سامنے کسی نے دھیر سارا کچھرا پھینک دیا تھا پھر وہاں پر اس لڑکے چارلی کے کافی فرنڈز آتے ہیں جو اسے لے کر اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں اور چارلی اپنے فرنڈز کے ساتھ کالج کے لیے نکل پڑتا ہے چارلی اور ایمی ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے لیکن یہ بات ان کے ایک دوست کو بلکل بھی پسند نہیں تھی اب چارلی نوٹس کرتا ہے کہ اس کا فرنڈ ایڈمز کافی دنوں سے کالج نہیں آ پا رہا ہے اب کالج کے بعد چارلی کو اس کا ایک دوست ملتا ہے جو کہ اسے ایڈم کے لاپتہ ہونے کی خبر دیتا ہے وہ اسے کنمنس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم مل کر چارلی کو ڈھونڈیں گے پہلے تو چارلی اسے کافی منع کرتا ہے لیکن اس کے کافی زیادہ فورس کرنے پر چارلی مان جاتا ہے اب چارلی ایمی کے ساتھ گھر پہنچتا ہے جہاں پر اس کی مدر اپنے نئے نیبر سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اس کی مدر اپنے بیٹے چارلی اور اس کی فرنڈ ایمی کو نئے نیبر سے انٹروڈیوز کرواتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اس کے فرنڈ کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں ایڈم کی طرف جانا ہے اب چارلی کال ریسیف کرنے کے بعد اپنے فرنڈ کی طرف چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ ایڈم کے گھر پہنچتے ہیں تو انہیں معلوم پڑتا ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے اب وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر چارلی کا دوست اسے بتاتا ہے کہ ایڈم کے ساتھ ساتھ اس کی ساری فیملی ہی غائب ہو چکی ہے چارلی کا فرنڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ کام کسی ویمپائر کا ہے لیکن چارلی اس کی بات کا بالکل بھی بلیو نہیں کرتا چارلی کا فرنڈ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ویمپائر اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا نیا پڑوسی ہے لیکن چارلی اس کی کوئی بات نہیں سنتا بلکہ اسی سے چھگڑنے لگتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب چارلی کا دوست ایڈ بھی اپنے گھر کو جانے لگتا ہے لیکن رستے میں اسے مارک ملتا ہے جو کہ اسے پریشان کرنے لگتا ہے ایڈ اسے بچ کر بھاگنے لگتا ہے اور جلدی میں اپنا بیک وہیں چھوڑ دیتا ہے مارک جب ایڈ کا بیک دیکھتا ہے تو اس میں بہت زیادہ انسٹرومنٹس بھرے ہوئے تھے جسے دیکھ کر مارک اسے پاگل سمجھتا ہے اب ایڈ جب وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جیری آ جاتا ہے جیری اسے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایڈ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈ کسی کے گھر پر گھوچ جاتا ہے کیونکہ اسے یہ بات معلوم تھی کہ بینہ انویٹیشن کوئی بھی ویمپائر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ وہ گھر خالی تھا تو جیری کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اس گھر میں گھج جاتا ہے اب ہم ایڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ سویمنگ پول میں جمپ کر دیتا ہے اب جیری اسے ایک لالچ دیتا ہے کہ وہ اسے ایک بہت ہی زیادہ شکتی والا ویمپائر بنا دے گا ایڈ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیری اس کا خون پی کر اسے بھی اپنی طرح کا ایک ویمپائر بنا دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی کو کالج میں ایڈ بھی دکھائی نہیں دیتا اب وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے گھر جاتا ہے ایڈ کے گھر جانے پر اسے اس کے پیرنٹ سے معلوم پڑتا ہے کہ ایڈ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے اور شام ہونے پر ہی گھر کو لوٹتا ہے اب یہ سن کر چارلی کافی پریشان ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس کا دوست ایڈ ٹھیک تو نہیں کہہ رہا تھا یا پھر کہیں ایڈ بھی ویمپائر تو نہیں بن چکا ہے اب چارلی ایڈ کے روم میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے چیزوں کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے وہاں پر جا کے وہ کچھ ویڈیوز دیکھتا ہے جن ویڈیوز میں ایڈ نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی جیری کی اب یہاں پر چارلی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ جیری ایک ویمپائر ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اپنے گھر داخل ہوتا ہے جیری اس سے ملتا ہے اور بیئر مانگتا ہے لیکن بیئر مانگتے وقت وہ گھر سے باہر ہی کھڑا رہتا ہے اب چارلی کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ جیری ہی ایک ویمپائر ہے چارلی اپنے روم میں آتا ہے جہاں پر اس کی فرنڈ ایمی پہلے سے ہی موجود تھی لیکن چارلی کا دھیان تو پہلے سے ہی اس ویمپائر کی طرف تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی جیری کو سٹاک کرنے لگتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے کہ جیری ایک ویمن سے بات کر رہا ہے اور وہ ویمن اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اب ایمی تو چارلی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنے آئے تھی لیکن چارلی کی انٹینشنز کہیں اور تھی اسی لیے ایمی اس سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی مارننگ جب چارلی اٹھتا ہے تو وہ جیری کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ جیری کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جیری اسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ رات کو اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی لیکن چارلی کو وہ لڑکی نہیں ملتی دوران جیری واپس آ جاتا ہے جیری وہاں پر چھپ جاتا ہے جیری کے گھر میں بہت زیادہ دروازے تھے جو کہ لاک تھے ان میں سے ایک دروازے میں اسے وہ لڑکی بھی مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ پریشان تھی ڈری ہوئی تھی وہ لڑکی چارلی کو بتاتی ہے کہ جیری ایک ویمپائر ہے جو کہ دھیرے دھیرے اس کا بلڈ پی رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیری آتا ہے اور جیری کو دیکھتے ہی چارلی چھپ جاتا ہے جیری اس لڑکی کا بلڈ پینے لگتا ہے اب وہاں سے جاتے وقت جیری کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پریزنٹ ہے جیری جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے جیری اس لڑکی کی ہیلپ کرتا ہے اب جیری اس لڑکی کو لے کر باہر آ جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کی روشنی اس لڑکی پر پڑتی ہے وہ جل کر راک ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ بھی ایک ویمپائر بن چکی تھی اور جیری چھپ کر یہ سب کچھ نوٹس کر رہا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی اپنے گھر پر جاتا ہے اور اپنی مام سے کہتا ہے کہ وہ جیری سے دور رہیں وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتانا تو چاہتا تھا لیکن بتا نہیں پا رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی انٹرنیٹ کے اوپر ایک پیٹر ونسنٹ نامی شخص کو سرچ کرتا ہے جو کہ ایک ویمپائر ہنٹر ہوتا ہے چارلی اس کا اڈریس نکالتا ہے اور اس سے ملنے پہنچ جاتا ہے اب چارلی جب پیٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پیٹر کا تو سارا لکھ ہی نکلی ہے چارلی اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی ویمپائر کو مار سکتا ہے اس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا چارلی اسے جیری کی سٹوری سناتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر اس کی باتوں پر ہنستا ہے اور اسے بالکل مزاق سمجھتا ہے چارلی اسے کنمنس کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے اور اسے کچھ فوٹوز بھی دکھاتا ہے لیکن پیٹر اس پر بالکل بلیو نہیں کرتا اور اپنے اسسسٹنٹ کو بلا کر چارلی کو گھر سے باہر نکلوا دیتا ہے اب ہم پیاری کو دیکھتے ہیں جو کہ چارلی کے فرینڈز کا خون پی کر انہیں مار دیتا ہے چارلی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں پر ایمی اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ایمی اس سے اس کی عجیب حرقتوں کے بارے میں پوچھتی ہے چارلی اسے کچھ بھی بتانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو یہاں پر ایمی اس کو سمجھاتی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے پر جیری آتا ہے اور وہ چارلی کی مدر کو بلاتا ہے چارلی اپنی مام کو دروازہ کھولنے سے روک دیتا ہے اور یہاں پر وہ جیری کے بارے میں تمام سچ اپنی مدر کو بتا دیتا ہے چارلی کی مام اس پر بہت مرسا ہوتی ہے اور اس کی باتوں پر بلکل بھی بلیو نہیں کرتی لیکن سٹل اس کی باتوں میں آخر وہ دروازہ بلکل بھی نہیں کھولتی باہر ہم جیری کو دیکھتے ہیں جو کہ ان لان میں کھدائی کر کر پورا گیس پائپ لائن ہی جلا دیتا ہے جس سے ان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے جیری سوچتا ہے اب تو کیونکہ گھر ہی نہیں رہا تو انویٹیشن کی بھی کیا ضرورت ہے اب جیری گھر کے اندر گھوش جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں وہاں سے بھاگتے ہیں اور کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور کار کو وہاں سے لے کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں اب جیری بھی اپنی کار پر ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیری اپنی کار سے ان کی کار کو ہٹ کرتا ہے اور اپنی کار ان کی کار کے پاس لاکر کھڑا کر دیتا ہے اب چارلی کی موم جیری پر ہی کار چڑھا دیتی ہیں لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا اب جیری کار کے نیچے تھا اور وہ گاڑی کو توڑ کر اس کے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کار آ کر جیری کی کار سے ٹکرا جاتی ہے جیری ان کی کار سے نکل کر اس آدمی کا بھی خون پی جاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اب جیری چارلی کی طرف بڑھتا ہے تو چارلی اسے ایک کروس دکھا کر وہاں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیری پر تو اس کروس کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کروس کو ہی جلا دیتا ہے اب جیری چارلی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کی موم پیچھے سے جیری پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی اس کی ماں بھی بے ہوش ہو جاتی ہے اب جیری اور ایمی وہاں سے نکلتے ہیں اور فوراں سے اپنی مدر کو ہسپیٹل میں ایڈویٹ کروا دیتے ہیں دوسری طرف ہم پیٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ چارلی کی دی ہوئی ڈرائنگ کو اپنی ایک ڈرائنگ سے میرچ کرتا ہے جو کہ بلکل سیم دیکھ رہی تھی پیٹر چارلی کو کال کرتا ہے اور اسے فوراں ملنے کے لیے بلا لیتا ہے چارلی اور ایما پیٹر کے پاس اسے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں پیٹر انہیں ایک ویمپائر کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو اپنی طرح بنا لیں اور ان پر رول کر سکیں اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈلیوری بوائی ناک کرتا ہے پیٹر اپنے اسسسٹر کو ڈلیوری بوائی کو اندر بھیجنے کے لیے بول دیتا ہے چارلی جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنی رات میں کوئی ڈلیوری بوائی بھلا کیسے آ سکتا ہے پیٹر بولتا ہے کہ میں نے کچھ آرڈر کیا تھا وہ ہی ہوگا اب چارلی اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے اندر تو بلا لیا ہے لیکن وہ کوئی ویمپائر بھی تو ہو سکتا ہے پھر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پیٹر کی اسسسٹنٹ کو کسی نے خون پی کر مار دیا ہے اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ چارلی کا ہی دوست ایڈ ہے جو کہ اب ویمپائر بن چکا تھا اب ایڈ اندر آتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے پیٹر اسے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈ کا ایک ہاتھ دروازے میں آ کر کٹ جاتا ہے اب ایڈ چارلی اور ایمی پر حملہ کرنے لگتا ہے چارلی اسے کافی سمجھاتا ہے کہ ایسا مت کرو لیکن وہ ان کی ایک بھی بات نہیں سنتا بلکہ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے اب ہم چارلی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر رکھی ہوئی ایک کلہاری سے ایڈ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے گھائل کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈنلی جیری ایمہ کے سامنے آ جاتا ہے اسے بچنے کے لیے ہولی وارٹر اس کے فیس پر گرا دیتی ہے جس سے اس کا فیس جلنے لگتا ہے اب ایمی چارلی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو مار دے کیونکہ اب وہ اس کا دوست نہیں بلکہ ایک بیمپائر بن چکا ہے اب چارلی ایمہ کی بات مان لیتا ہے اور اپنے ہی دوست کو مار دیتا ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب بھاگتے بھاگتے وہ دونوں ایک کلب میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں جیری جو کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ ایمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کاٹ کر ویمپائر بنا ڈالتا ہے چارلی دوبارہ پیٹر کے پاس آتا ہے اور اس سے ہیلپ مانتا ہے لیکن پیٹر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا چیزیں اکٹھا کرنا شروع کر دی اب پیٹر چارلی کو ایک چیز گفٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ویمپائر کے ہارٹ پر مارنے سے ویمپائر مر جاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ویمپائر نے جس کو بھی ویمپائر بنایا ہوگا وہ واپس سے ٹھیک ہو کر انسان بن جائیں گے چارلی پیٹر کو کہتا ہے کہ تم بھی اس میں میرا ساتھ دو اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر بھی مان جاتا ہے صبح صبح چارلی جیری کے گھر پر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں توڑ دیتا ہے جس سے سورج کی لائٹ گھر کے اندر آ جائے اب پیٹر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ دونوں ایک تیخانے میں جاتے ہیں جہاں سے انہیں ایمی کی آواز آ رہی ہوتی ہے انہیں وہاں پر ایمی مل جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیری وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ایک پتھر سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب خون کے کترے نیچے گرنے سے سارے ویمپائرز بہار آ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی چارلی پر ویمپائر بن کر اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے اب چارلی اس پر اسی ہتھیار سے حملہ کرتا ہے جو اسے پیٹر نے دیا تھا لیکن وہ اس آٹھ پر وہ ہتھیار نہیں مارتا تاکہ وہ زندہ رہے اب چارلی پیٹر کی طرف دیکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ غائل ہو چکا تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی ایک گن کی مدد سے اوپر کی طرف فائر کرتا ہے جس سے کہ سن لائٹ آنے لگتی ہے سارے کے سارے ویمپائر مر جاتے ہیں سرچ کی روشنی جیسے ہی ویمپائرز پر پڑتی ہے وہ جلنے لگتے ہیں پیٹر اور چارلی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پیٹر بھی اب تھوڑی دیر میں ویمپائر بننے والا تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیری اور ایما بھی آ جاتے ہیں جیری بتا رہا ہوتا ہے کہ ایما بھی تھوڑی دیر میں ویمپائر بن جائے گی اسی طرف ہم چارلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا فیس اچھے طریقے سے کور کر لیتا ہے اور اپنی پوری باڈی کو بھی کور کر لیتا ہے چارلی اپنا پلان پیٹر کو بتا دیتا ہے جو کہ آپ کی مدد سے اپنے آپ کو چلا لیتا ہے اور جیری کی طرف بھاگتا ہے اب پیٹر جیری کو اپنے ساتھ لاک کر لیتا ہے جیری اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح جل جاتا ہے کافی زیادہ جل جانے کی وجہ سے اس کا دل بھی ساف نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہی چارلی اس کے دل پر اس ہتھیار سے وار کر دیتا ہے اب اس ہتھیار کی وجہ سے جیری مر جاتا ہے اور اس کے مرتے ہی ایما اور سارے ویمپائر ٹھیک ہونے لگتے ہیں ہنٹ پر ہم چارلی کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور ایک نیا گھر کریتنے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے